اسلام علیکم چھوٹیوں سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات آج ہاؤسپیٹر لیف کے بارے میں بات کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈامنٹل رولز کی روشن میں ویلکم ٹو آر چینل پیفا آن لائن سبجیکٹ اس فنڈامنٹل رولز اور سروسز رولز اور ٹاپک اس ہاؤسپیٹر لیف ان لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے ہماری چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سریں اور اپنے سوالات کو کومیٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ہم اون کا جواب دے سکے اور باہت لوگوں کا بھی ان تک بھی یہ نالیج پہنچ سکے ہاؤسپیٹر لیف کسے ملتی ہے اس ٹاپک کا سب سے اہم پارٹ یہی ہے کہ ہاؤسپیٹر لیف کسے ملتی ہے آج کی جو ٹاپک ہے اس میں ہمارے سوالات ہوں گے کہ ہاؤسپیٹر لیف سے متعلق فنڈامنٹل رولز کون سا ہے ہاؤسپیٹر لیف کی کمپنسیشن کیسے ہوتی ہے کسے کسے ہاؤسپیٹر لیف کو کسی دوسری لیف کے ساتھ کمبائن کیا جا سکتا ہے اور ہاؤسپیٹر لیف کا میکسیمم پیریڈ کتنا ہوتا ہے ہاؤسپیٹر لیف کے جو رولز ہیں یہ فنڈامنٹل رولز ون زر ون دی کے تحت بنائے گئے اس میں سے سب سے پہلے ایک نوڈ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ورکمن کمپنسیشن ایک نائنٹین ٹوانٹی تھری کے تحت پیمنٹ ملتی ہے کمپنسیشن ملتی ہے ایسے لوگوں کو جب لیف سیلڈی ملے گی تو اس میں سے کمپنسیشن کو مائنس کر دیا جائے گا ایسا ٹو سکسی نائن کے تحت یہ بتایا گیا کہ یہ ملے گی کسے ہاؤسپیٹر لیف کسے ملے گی تو کمپیٹرنٹ آثارٹی ہاؤسپیٹر لیف گرانڈ کرتی ہے گامر سرگویس کو یہ خاص طور پر گروپ کلاسز کے لیے ہے تو یہ ملتی اس وجہ سے ہے کہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جن لوگوں کو بیماری ہوتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ جو زخمی ہوتے ہیں اور ان کی بیماری ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیو ٹو رسک انکرڈ ان دا کورس آفیر آفیشل بیوٹی سرکاری کام کے سلسلے میں اگر اس وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ہاؤسپیٹر لیف گیتی ہے پہلی کلاس ابھی ان کے یہ پیمٹ ڈیفنیٹی زیادہ ہو چکی ہوگی ہیڈ وارڈز آدھ وارڈن میل اور فی میل آف جیل آر مینتل ہاسپیٹل اینڈ میٹران آف جیل ڈپارٹمنٹ یہ دیکھیں سیکیورٹی لیٹری دارے جیسے پلیس کا دارہ فیسار ٹریج کا آگیا فوریسٹ کا آگیا اور یہ تمام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوہ سکیل کے لوگ ہوتے ہیں اوورسیز آف میل لائنس، پوست مین، میل کریئرز، میل کوچھ مین سبارڈینٹ آف ریلوے میل سرویس ان ریسیٹ آف ناٹ اکسیڈی بیس وان ٹوئیٹی پار مین سب یہ دیفنیلی یہ ریٹریوائیز ہو چکے ہیں اور تمام نان گستڈ آفیسر ریلوے کے ریلوے سرویس آفیسر 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 ہیں گورنمنٹ سرمنٹ امپلائیڈ این دی گورنمنٹ پریسز جیسے کہ پرنٹنگ پریسہ پاکستان اس طرح کی گورنمنٹ کی پریسز ہیں وہاں پہ جو لوگ چاہے وہ پی پہ امپلائے ہیں یا پی سریٹ پہ امپلائے ہیں ادھر دن دوز ان پرمنٹ سپیریر سرویس ان لوگوں کے علاوہ جو سپیریر سرویس میں ہیں پرمنٹ نیچر کے ہیں جو کہ سپیشل لیو روز کے تحت کور کیا جاتے ہیں ان کے الاوہ جو باقی پریس کے لوگ ہیں گورنمنٹ سرویسٹ ہیں سپیرنیئٹس امپلائیڈ ان گورنمنٹ لیبرارٹی گورنمنٹ کی بہت ساری لیبز ہیں لیبز ہیں ہیلتھ کے لیے لیبز ہیں انسیکٹس کے لیے لیبز ہیں اس کے پیسیسائیٹس کے لیے لیبز ہیں کاری روی تمام شمارک شاید سبارسیہ سبارینی و ساری ملشید فاشن پوس تلیگرام نیمید شمارک شاید نیمید جانی روی ساری گرین ملشید با کیلی ایک دوقائی دیکھائی آٹھ آٹھ اٹھ آٹ ان لوگوں کو بھی ہسپیٹل لیگ مل سکتی ہے پینز این ڈا گارڈز اینڈا پرمنٹ اپلائی ان لوگوں کو ہسپیٹل لیگ مل سکتی ہے سائسز آف دا گارڈز ٹیلنس یہ ایم تھا یہ بات میں ڈیلیٹ کر دیا جیا تھا این میں ہے پرسانل اف دا جنرل لائٹ ہاؤسز اینڈا لائٹ شیپس ڈپارمنٹ ایپلائی ڈا لائٹ ہاؤسز اینڈا لائٹ شیپس ان پیڈ نٹ اکسیڈن روپیز پارٹی پارکمنٹس ہیں جو بیری جہازوں کو رستہ دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے لائٹ ہاؤسز ہوتے ہیں سمندر کے کناہ پر لائٹ شیپس پر ان لوگوں کے پرسانل کمیلتا ہے پارکمنٹس Oppo بن گیا بعد میں ٹیلی گراہ ویسے ختم ہو گیا ہے سوارڈینیٹ کسٹم سٹاف آف ریعک نٹھائیر دیندار جماع دار امپلائیڈ آن دا اپر سندھ فرنٹی ہے انڈر دا ایڈمیسٹر کنٹرول آف کولیکٹر آف کسٹم کراچی جماع دار جہاں کولیکٹر آف کسٹم کے پاس دروی ڈیوٹی کر رہے ہیں سوارڈینیٹ سٹاف ملتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کن کن لوگوں کو ہاسپیٹل لیو دیتی ہے اب یہ ایماؤنٹ آف لیو سایڈری کتنی ہوگی یہ ایک ایوریج پی بھی ہو سکتا ہے یا ہاف ایوریج پی بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں فل پی بھی ہے ایوریج پی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہاف ایوریج پی بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اتھارٹی اسے کنسیڈر کرتی ہے کیسے فل پی بھی ہوگا یا ہاف پی بھی ہوگا ایکسٹینٹ آف لیو ایوریج سایوٹی ٹو کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پی اگر وائیلیشن نہیں ہو رہی تو یہ جو ہاسپیٹل لیو ہے یہ تری منٹس تک میں سکتی ہے میکسیموم ان پیریڈ آف تھری یر تین سالوں کے اندر تین مہینے سے یہ زیادہ نہیں ہوتی کسی بھی تین سال میں تین مہینے سے یہ زیادہ نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ ہاف پی بھی مل رہی ہے تو اسی طرح اس کی لیو سایری بھی اس کی ہاف کنسیڈر کی جائے گی ہاف پی بھی مل سکتی ہے ریلوے والوں کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ ان کی ہاف پی بھی مل سکتی ہے اور یہ پاور جی ایم آف در ریلوے کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے جب وہ مناسب سمجھے تو جی ایم کو یہ ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہے یہ پاور اور ریلوے والوں کے سبارین ایٹس کو اور اگر وہ ڈیوٹی پہ ہیں تو انہیں ہاف پی بھی مل سکتی ہے کمبینیشن وید آدھر لیو ہاف پی بھی مل سکتی ہے جو لیو اکاونٹ ہے اس میں یہ ڈیابیٹ نہیں ہوتی یہ آوٹسائیڈ در لیو اکاونٹ ہوتی ہے سپیشل لیو کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ڈسیبلیٹی لیو اور میٹرنیٹی لیو پیٹرنیٹی لیو جو ان طرح کی جو لیو سپیشل لیو کے طور پر یہ ٹریٹ ہوتی ہیں ان میں بھی کمبائنڈ وید اینی ادھر لیو ویچ میں بھی ایٹمیزی پر ہاؤسپیٹل لیو کے ساتھ الہ پی کو بھی ساتھ جوائن کیا جا سکتا ہے اور الہ پی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور قسم کی سٹر یہ صرف الہ پی آر جو انہیں لیو یہ جوائن نہیں ہوتی باقی لیو کو جوائن کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ یہ جو پیریڈ اف اپسنس پرم ڈیوٹی ہے یہ ٹوئنٹی ایٹھ منت سے زیادہ لیو جانے چاہیے یہ پہلے کے لیو رول سے اس میں سپیشل لیو جو تھی وہ آرڈ مہینے تک کے لیے ہوتی تھی نیچے اور دنس اکشن کا نور لکھا ہوا ہے The limit of eight months is not applicable when hospital leave is taken in combination with early leave on average پہ یہ ایک معنی اور دنس پرم overdنس پرم سے لیے ہوا ہے کیجے hospital leave پہ applicable ایٹھ مہینے کی کنڈیشن نہیں ہے جب وہ آرڈی لیو کے ساتھ اسے کمبائن لیتا ہے تینکیو فر واشنگ لیو رولز آج یہ اس کا آخری پارسہ ٹین پارسہ آج لیو رولز کمپلیٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپے کے ساتھ فرنڈامنٹل رولز ہیں صرف سے ٹھولز کے سبجیٹس سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے کمنٹس ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں لیو رولز سے متعلق جو بھی ہماری دس پارٹ بنے ہیں میں سے کوئی سوال ہو آپ کو تو سوال ہماری ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ دوسروں کے لیے بھی نالج کا باعث بنے تینکیو اللہ حافظ